اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ممی کا کچین آج بنانے جاری ہوں میں پیتا بریڈ اور چکن کواب گریل پہ دیکھئے آئیے آج کی اچھی بات زندگی میں رونک ماں باپ سے ہوتی ہے ان کے جانے کے بعد چاہے جتنی بھی آسائشیں ہوں چہرے پہ اتیمی آ جاتی ہے دیکھئے چکن لیلی کالی مرچی شاہر تھوڑا کھڑا مسالہ ہرے مرچیاں کوت میر پودینہ سب دال کے مکسی میں دال لینا دیکھئے ایک پاو پیلو چکن ہے وہ 250 گرام ادرک لیسن دال لی دھنیا کالی مرچی کوت میر پودینہ ایسی دال کے کیا ہے مکسی کر لینا مکسی میں اچھا بارک پیس لینا دیکھئے میں پیس لی میں یہ دیکھئے اس میں تھوڑا چاٹ مسالہ دال لی میں دیکھئے ایک آدھا لیمبو ایسا جوس دال لی ری میں آدھا لیمبو کا دیکھئے اس کو اچھا مکس کرنا اس کو یہ دیکھئے چکن ہے چکن کو اچھا پیس کے سب لے لے کے چاٹ مسالے کالی مرچی نمک سوپ ڈال کے اچھا مکس کر لینا یہ نمک ڈالی دیکھئے ایک چمچہ دیکھئے اس میں کیارٹ بارک کٹ کے لیے اور یہ مطر ہے مطر بھی تھوڑے لے لی تھی کیارٹ بھی بارک کٹی اور یہ ایک بڑا آلو ہے دیکھئے یہ اس کو بھی میش کر کے اس میں ملا دی رہی میں کواب میں دیکھئے اس میں مکس کر دی رہی میں چکن میں یہ ویجوی ٹیبل بھی یہ پورے دار لے کے اچھا مکس کر لینا اس کو دیکھئے اچھا مکس کر لینا یہ دیکھئے یہ کیپسی کم ہے یہ بیبی کون ہے یہ کیارٹ ہے کواب پہ شیخ پہ لگانے کے لیے لی میں دیکھئے یہ آٹا ہے جو جیسا اپن روٹی کے آٹے کو بھگا لیتے ایک بیکنگ پاورڈر اور دہی دالنا دیکھئے اس میں یہ آٹے میں دیکھئے میں نے بتائی یہ جلدی میں تھی دیکھئے گریل پہ لگائی میں جالی جالی پہ لگا کے روٹی بنا رہی ہوں دال دیکھئے گرم اچھا گرم کر کے اس پہ دال دینا دیکھئے ایسا ذرا موٹا تھکی رہنا وہ زیادہ پتلا نہ رہنا دیکھئے ایسا پھول جا رہی اچھی یہ پیتا بریٹ بلتے ہیں یہ دیکھئے خورمے کے ساتھ کھا سکتے یا انہیں تو شورما بھی بنا سکتے یہ بریٹ سے سیم بن کے جیسا رہتا اندر بہتی نرم سوفٹ رہتا اندر یہ دیکھئے اپن گریل پہ کتنے خسم کے روٹی بنا سکتے میں اس اب بتاتی میں آپ لوگوں کو یہ دیکھئے آج کیا دیکھئے پیتا بریٹ ہے یہ دیکھئے اچھا پک گئی دیکھئے یہ ہر طرف جلنا لال ہونا بولکے نہیں کالی وائٹی رہتی یہ پیتا بریٹ بولتے سو مگر اندر اچھا پکیا آتا یہ انگاروں پہ پر بھاپ سے پک جاتا یہ چاہے تو آپ اوون میں پکا سکتے اس کو یا نہیں بولے تو پین میں سٹیم کر سکتے یہ بھاپ لگا سکتے اس کو مگر میں ایسا گریل پہ بنا کے دیکھئے بلکہ برائی میں بہت ہی اچھے بنے اور بہت ہی سوفٹ بنے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور اب جیسا پن ہر روٹی کو بنا لیتے جیسا تندوری روٹی کو بھیگا لیتے نہ آٹا وائسی بھیگانا ہے یہ بیکنگ پاورڈر اور دہی دالنا دیکھئے یہ اور ذرا موٹا موٹا بھیل لینا ایک دو گھنٹے رکھ دینا آٹے کو دیکھئے کتنے اچھے ہو رہے دیکھئے یہ کواب بھی میں مکس کر لی اچھا کواب بھی گریل کرتی میں اس پہ گریل پہ لگاتی میں ایک اینڈا دال لی دیکھئے اینڈا دال کے اچھا مکس کر لی اس کو بھی دیکھئے یہ جو انگاروں پہ سکے جاتے نا یہ بہت ہی ٹیسٹ رہتے دیکھئے یہ بیبی کون ہے یہ کیپسی کم یہ سب دال کے میں ایسا بنا رہی ہوں میں اس کو دیکھئے اچھے لال سکے جانا اس میں جو بھی انگاروں پہ بنانا بہت مزے کر رہتے یہ کواب آپ ٹرائی کریے آپ لوگوں کو انشاءاللہ پسند آتی ہوں گی تھوڑا چیز بھی ڈال دیری میں بٹر چیز ایسا اوپر سے ڈال لینا دیکھئے اچھا لال سک لینا اس کو دیکھئے الٹ پلٹ کر کے ایسا جالی ہے تو ایسا کر لینا دیکھئے انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آتی ہوں گی ریسیپی پسند آئے تو کامنٹ کریے لائک کریے شیئر کریے سسکرائب کریے دیکھئے بہت ہی مزے کے کواب بنے اور بلتے سے ادھر تھوڑا فورما بھی بنا لی تھی میں وہ نے بتا ہی میں آپ کو دیکھئے یہ پیتہ بریٹنا اتنا سوفٹ ہے دیکھئے آپ بہت ہی نرم بہت ہی سوفٹ ہے دیکھئے دیکھئے سیم بن کے جیسا رہتا یہ دیکھئے انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے تو ٹرائی کریے ضرور دیکھئے آپ لوگوں کا ایسا بھی کھا سکتے ہیں میں سب باتا رہیوں بس پیاس کوب میرچی ڈال کے ذرا کیاپسی کم بھی ذرا سیکھی بھی رہتی بہت ہی مزے کی رہتی ہو تھوڑا سا سوچ ڈال لے کے کھا سکتے ہیں آپ کیا بھی ڈال لے کے کھا سکتے ہیں اس میں بہت ہی تیسٹ رہتا ہے میں تو اسا بتا رہیوں میرے کو تو اسا کھانا دلولا تو میں ڈال لے کے کھا رہیوں میں آپ لوگوں کی مزی آپ کا ایسا بھی کھا سکتے ہیں دیکھئے شورما بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی شورما